اسلام علیکم ویلکیم بھائی ویلکیم بھائی ڈیر سوڈنٹس آج ہم ٹین کلاس کی بار لیکچر نمبر دو اس کی بات کریں گے زورجی مٹ علیہ السمان اسی کو آج ہم توسا آگے لے کی جائیں گے تو کلاس ٹین کلاس ٹین ہم نے لیکچر نمبر ون تیار دیا تھا اس کا اس میں ہم نے گیائے سکسین کی بات گیائے سکسین ان پلانٹس کی بات کرتی ہم نے کہ پلانٹس کیسے گیس سکسین کرتی ہیں وہ انہیں بھی تو چاہیے انٹیک آف سیجن ریموور آف پارمہ ڈائنگ سارڈ بھائی گیس میں پاتا باتنا انہوں نے بھی کرنا ہے تو گیس سکسین کے لئے پلانٹس کے پاس ایک سے زیادہ سکسین وہ سرو میٹا کے ذریعے گیس سکسین کر رہتے ہیں اس کے ذریعے کر رہتے ہیں لینگی سیٹس ٹائم میں سناکتے ہیں کیوٹیکل کے ذریعے وگرہ وگرہ تو آج ہم گیس سکسین کے بات کریں انیمالز کے اندر انیمالز میں جو ہم نے مورڈر آبوزر کو پیکٹ کیا ہے وہ کونسا ہے لیومن ہے گیس سکسین کے باتوں کی بات کریں جس کے اندر ہم انسان کے اندر گیس سکسین کیسے ہوتا ہے یہ ٹوپیک ہم دو پارٹ کریں پارٹ ا اور پارٹ ب ہالف لیکچر ہمارا اسی لیکچر میں کمپیٹ ہو جائے گا ہالف لیکچر ہالف لیکچر میں ہم ہم نیس سکنڈ ہالف لیکچر میں پھر دیں گے اور اس میں ہم ہم سیکنڈ ہالف جا کریں گے بسکس کریں گے سیکنڈ ہالف کو سمجھنے کے لئے آپ کو فرس ہالف آنا چاہیے تو پڑھ لیجئے ٹھیک ہو گیا ہے پہلے ہم پہلے بات کریں کہ یہ گیس سکین کے بات کرتے ہیں گیس سکین کی ہمارے پاس کیا ہے اسے سیسٹم ہوجد ہے جس کو دلائے دلائے ہم گسٹم کرتے ہیں اب باکر کر دے ہم دو پارٹیشن کر دیں گے پہلے پارٹیشن اے رسپارٹی شکلے کیا گھر سلطہ دیں گے پارٹیشن کے اے رسپارٹی سرم کے اے رسپارٹی شکلے کے اے رسپارٹی شکلے پارٹیشن پر پارٹیشن ہے پہلا پرورشن کے لیے ہی ہے آپ گیس سے کھا پھنی؟ لنگ میں سب سے پہلی بات یہ ہے ہوا سے یہ و لنگز تک بھیجنا ہے کہاں کھاں سے موک کرتے ہوئی لنگز تک جائے گی یہ ایئر پاسیڈویٹ ہے یہ ہوا کی گزرنے کا رستہ ہے کہاں سے ایئر انٹروڑ ہوئی کہاں کھاں سے موک کرتے ہوئی لنگز تک پانچیں یہ کون سا پاسیڈویٹ ہے ایئر پاسیڈویٹ ہے دوسرا پاسیڈویٹ ہے لنگز جس میں گیس ایکچینڈیب ہونی ہے دوسرا پورشن کونس ہے gs ایکچینڈ پورشن personally g جیسے پاپی غشش کی ۔ بودھر جن کے لئے گے 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 جیسے پاپی غششری ایکسیز کر دیں گے اور اکسیزن لگے وہ بڑڈ بڑڈ سے کمام سل جیچس کال گیس اکسیزن سے مراد لنگ سے اکسیزن کا بڑڈ میں آنا ہے یہ گیس اکسیزن کی بات ہے تو ہمارے جو آج جس ٹوپک میں بیس ہوگی ایئر پاسیجری کو بیس ہوگی خوالا کہاں سے انٹرویر کہاں کہاں سے گزارے کہاں پہنچی لنگ سلک کیسے پہنچی ہے تو اس کو بات کرتے ہیں ایئر پاسیجری کی بات کرتے ہیں اون جس پیس کی geworden جس نے پک死مات پک کی یہ عاق نوز ہے اور نوز کینسہیٹسپیس ہے انسائٹ کہہ السپیس ہے وہ سپیس اچھا کہتے ہیں نیزل کیپکی تو اس کو نیزل کیپی تو آپ کے نوز نے ایکشیلیں سراؤنٹ کیا ہوا ہے نوز دو نیزل کیپی اٹھم میں سراؤنٹ کیا ہوا ہے hine؟ نیزل کیپی رپس کے دو اس سے دوسائیں دڈی bizتحرات پردہ آ گیا ہے جس نے نیزل کیاکٹی اتنے سے کر دیا دو اور نوز ہیں جاکٹی اس کو سراؤنڈ اب یہ نیزل کیاکٹی ہے یہ بہر سے بلکل ہے انسائیڈ بھی اوپن ہے دو اوپنگ تو یہاں نظر آ رہے ہوگی جہاں سے یہ انٹر ہونی ہے اور اسی نیزل کیاکٹی دو اوپنگ آپ کی بکل کیاکٹی یہ مالکی سپیس ہے اس کے لاسٹ بھی دو اوپنگ بڑھو ہے یہ ایکسٹرنل نوسترز ہوتی ہے وہ لاسٹ والے انٹرنل نوسترز ہوتی ہے تو یہ یہاں سے ایکسٹرنل نوسترز، نیزل کیاکٹی، انٹرنل نوسترز اور اس میں آجائے کہ آپ کے گوڑے کے اندر آجائے پلے اوپنگ بڑھو ہے ایکسٹرنل نوسترز ہوتی ہے سوچنگ بات ہوتی ہے کہ اگر بلکل کیاکٹی بھی یہ مکانیٹی یہاں سپیس ہے تو ریٹ بھی جہاں ہمیں یہاں سے گزہ سکتے ہیں لیکن ایسا کہ میں صرف کیاکٹی زورز کیوں بنا اس میں بھی ہمارے ادا کی قدرت رہے نیزل کیاکٹی ہونا بہت ضروری ہے اگر ایر ڈیٹ یہاں سے گزرے اس کا تھوڑا سا ڈشٹر اڈانٹی تھے ہمیں ایر میں ٹوٹیٹس ہوتی ہیں جنگز ہوتی ہیں اگر جی ایر نیزل کیاکٹی سے گزرے گی نوسترز سے بھی گزرے گی یہ اپنے کو نوسترز کہتے ہیں تو ایر نوسترز کے ذریعے نیزل کیاکٹی میں ہیں کہ وہاں ہیرز ہیں باہر ہیں موکس میں ہیں کیا ہوگا دسٹ پارٹیکل جنگز موکس میں پاس رہیں گے جو ہیرز ہیں باہر میں وہ ایر کو فیلٹر کر کے کیاکٹ دے گی ساف کر دیں گے موکس کیاکٹی گا ایر کو مویس کر دے گا تمپرچر کو نکھا کر دے گا اس کا بوڈی کیاکٹ دے گا ایکول کر دے گا جنگز کو کیپچر کرنے کے لیے پلس ایر کو مویس کرنے کے لیے ایر کو لیزل کیاکٹی سے گزرنا زیادہ بیٹر ہے ایرس کن پر آرکھو کر دے گا نیکس ایرن نیکس ایک پاسی تک دس آرکھا کفیٹ باہر سٹارٹ ہونی ہے نوسترس سٹارٹ ہونی ہے نوسترنل نوسترس جہاں سے ایر کیا ہوگی جن پر ہوگی سنٹر ہونے پاہ ایر اس سے یہ آجا ہی گی ہمارے نیزل کیاکٹی میں آجا ہی ہے ہی نیزل کیاکٹی سپیس آجی ہماری جہاں ہوں گے فونڈ پلس ایر گھومن کے لیے کیا ہے یہ کھومن پاسیب لی ہے اس کے بعد ایر جو ہے فرنس کے بعد اس طرح اکیف سے نام جاتی ہے لائنس کا اس کا نام جاتی ہے لائنس تو فرنس کے بعد کیا جاتی ہے ہمارے پاس لائنس 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 اپورٹن شاک گوششن نہیں لائنس is also وائنس بوکس لائنس کے لیتے ہیں وائنس بوکس آواز کا آلہ بناتے ہیں کیوں ایسی خاص بات کیا ہے لائنس کے اندر پھرنس کے بعد آتا ہے لائنس کی ایسی خاص بات اس کی اندر مجھوڈ فائبرز کے کارٹنیز کے دو بینڈ ہیں وائنس پسٹر جی کہے تو پوپ پیر آف فائبرز فائبر پورٹنی کنام ہے لائنس کے اندر فائبرز کے دو بینڈ ہیں تو جب بھی یہ بینڈ سے ٹکلاتی ہے تو یہ فائبرز کے بینڈ جیسے دھر تراتی ہیں دھر ترانے سے کیا پتا ہوتی ہے آواز کارتا ہوتی ہے لائنس کے بینڈ کو ہم نام دیتے ہیں ووکل کرتے ہیں ان کو ووکل کرتے ہیں خلق ہوتیا معا پر تر ترانے سے آواز کارتا ہوتی ہے م Masonese و ob لیرنس کا نام جاتی ہے وائز سے بوس کا نام جاتی ہے عواز کا نام ہونے والا یہ ہمیں اپنے پسکول پر پر پیٹس کریں کہ نیس ہوتی ہیں کہاں سے باس رویش ائر آئی ایکسٹرنل نوستر سے بزار جائے اس کے آجائے گی اور نیزر کیاپی تو نیزر کیاپی سے وہاں پر ایکسٹرنل نوستر اور وہاں سے مزار گیا فیرنس فیرنس کومن پاک میں دنوں کے لئے فود کے لئے پی آجائے گی اوار ایر کے لئے تو فیرنس ایر جس میں آجائے گی لیرنس لیرنس وائز پوپس ہے اس میں دو فائیبرز کے بینڈز ہیں تو ایر تک آئے گی تو کیا پرنس ہوگی ساند ان فیبرز کے بینڈ کو آگا جائے ہیں یا اگر فود کا نام جیدے ہیں اور لیرنس کے بعد کیا آجائے گا ہمارے سانس کی ناڑی آجائی گی جسے ہمکے نام جاتے ہیں تریکیہ کا نام دیکھیں تریکیا ویڈ پائپ کا نام دیکھیں تو لرنس کے لاز پر کیا پا جاتی ہے لرنس کے لاز پر جو ہے جو ہے بھولو اپنی ہوتی ہے جسے گروٹس کا نام دیکھیں کیا نام دیکھیں گروٹس گروٹس کیا ہے لرنس پسند ہو رہا ہے نا تو یہ سراح ہو رہا ہے یہ سراح تو جہاں اس سراح سے اپنی کو نام دیکھیں اس کا گروٹس کا کیا جگرے گئے تو پرچسہ۔ پرچسل کیا یہ پرچسل کیا ہوتی ہے اور یہ سانس کے لاز پرچسل ک NBA بند کرتے گا سانس کے لئے اس بند ہوگی تو یہاں سے سپور نکل اس میں آجائے گی ایسو فیرنس میں جسا فراغ کی حال کرتے ہیں یہ وجہ ہے کہ گروٹس اس سواہ کو کہتی ہے لیرنس کے بعد اس نے آنایا کہتی ہے کہ یہ اوپنی کو کہتی ہے گروٹس اور گروٹس جو پڑھا ہوا کارٹریز کا پڑھتا ہے کیا کہتی ہے ایپی گروٹس ایپی گروٹس جب فوڈ آتی ہے تو یہ بند رہتی ہے گروٹس کی بند رہتی ہے جس کے وجہ کوئی اوپر سے گزر کے اس میں جاتی ہاتی ہے ایسا فراغ کیس میں کلیر اپنا یہ بات آگے کرتی ہے لیرنس کے بعد کیا آگی پیٹس کی 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 آگی اس میں آگو یہ سی شیف خاپ آتا ہے یہ اس طرح خاپ بیٹس کی مدد نہیں ہے ان سی شیف خاپنش کا کام کیا ہے کبھی کچھ بچے بوٹر پیتے ہیں بوٹر پیتے ہیں سپراڈ آلیتے ہیں جن بعدی اور پھر ہی سپریٹس سکھ کرتی ہیں اس سا ایسے تو یہ جو سی شیف کے جو کارکس کے لئے بینڈ ہیں ان کا کام پہتا ہے کہ یہ آپ کے تریکیہوں کو پچھپنے مہی دیتے ہیں اوپن ہی رکھتے ہیں تاکہ یہاں سے یہ کروڑے آسانی سے پاس آن ہو جائے تو یہ یہاں سوٹیویٹ اس میں آئے کیوں یہ آئے ہی برونکھائی میں تو چیس ریجن میں جانے کے بعد یہ تریکیہ دو اسمیٹ بڑھ جاتی ہے جسے بنامتے ہیں جس کا برونکھائی کا نام جاتی ہے اور اگر برونکھائی کا نترکی آپ کو سی چینٹہ نظر آ رہے ہیں ابھی لیٹس نظر آ رہی ہیں تو آج آج بارت اسو نل نوستو سے برونکھائی تک پہنچ چکی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم برونکھائی سے ایر او اور ننز تک پہنچائیں گے اور بھی ایسی سے ان کوشن کی باہت کریں گے اللہ حافظ